اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ویلوگ یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم نے اپنے کالے تیتر سے مالکی کیسے کرانی ہے تو جی آپ فرینڈز یہ ایک بڑا اس کالے تیتر کی شونک میں اہم پوائنٹ ہے اہم نقطہ ہے لیکن کچھ نئے بھائی ہوتے ہیں کچھ نئے شکین ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے تو چلے میں تھوڑا سا کلئر کر دوں آپ دوستوں سے کہ مالکی کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے تیتر سے مالکی کروانے کا مطلب یہ ہے کہ کیسے کہ ایک تیتر جو ہے وہ اپنے انسان کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ اس طرح سے گھل مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر وہ بڑی اندھی مستیاں کرتا ہے اس کے اوپر وہ ٹک ٹک کرتا ہے اس کے اوپر وہ سارے کام کرتا ہے وہ جو بھی کپڑے پہن لے جس طرح کر لے جس طرح کبھی ہلیہ لباس بنا لے اس کی وہ آواز پہچان جاتا ہے اس سے وہ بلکل ڈرتا نہیں ہے حالانا کہ اس پر مستیاں کرتا ہے اور بہت زیادہ بولتا ہے تو فرنڈز کالے تیتر کے شوق میں یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے اور ایک تیتر کو اپنے ساتھ سیٹ کرنے کے لیے یہ جو طریقہ کار ہیں یا اس کو جو بھی آپ کہہ لیں اپنی زبان میں تو اس کو مالکی میں لانا کہتے ہیں تو مالکی میں کیسے لانا ہے اپنے نئے تیتر کو آج ہم اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے اگر آپ نے اپنے کالے تیتر کو اپنی مالکی میں لالیا اس نے آپ کو اپنا مالک بنا لیا تو وہ پچاس فیصد بہتر ریزلٹ دے سکتا ہے جب فرنز آپ ایک نئے تیتر خرید کر لے آتے ہیں تو وہ ایک مطلب سب کچھ اس کے لیے نئے ہوتا ہے اس کی زنگی بدلی ہو جاتی ہے گار رکھنے اٹھانے کی بلانے کی جگہ سارا کوئی ترتی مکمل اس کی زنگی بدلی ہو جاتی ہے تک کہ اس کا مالک بھی بدلی ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ سارے کام کس طرح کرنے آپ نے بہت سارا ٹیم سپینڈ کرنا ہے اپنے تیتر کے ساتھ ہاتھ ٹیم اس کو اٹھا کر آپ نے گھومتے رہنا ہے بجھ کر دینا ہے اس کو آپ نے بڑا اپنے زیادہ قریب کر لینا ہے فراکم بڑی اچھی اچھی اپنے ہاتھ سے دینی ہے وہ آپ کی آواز پہچان جائے گا آپ کی شکل پہچان جائے گا تو فرنڈ اکثر میں اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ کالتی ترجوہ انتہائی پکے دماغ کا مالک پرندہ ہے یہ بالکل کوئی بات بھی بھونتا نہیں ہے جو اس کو کبھی غلطی سے ہاتھ میں پکڑ لے اس کو یہ ایک کلومیٹر دور سے دیکھتا ہے تو چوٹ اٹھا جاتا ہے جانگار جاتا ہے تو فرنڈز اسی طرح یہ اپنے مالک کو بھی بڑی اچھی طرح سے پہچانتا ہے یہ پڑے پکا دماغ رکھتا ہے اس کی آواز پہچانتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بہت سارا اسی وجہ سے فرنڈز میں آپ سے اکثر یہی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے اپنے تیتر کو سیل اٹھ کرنے میں جلدی نہیں کرنی ہے اچھا سے اچھا تیتر بھی آپ کے ہاتھ میں لگ جائے برے سے برے بھی آپ کے ہاتھ میں لگ جائے کم سے کم آپ نے اس کو ایک سیزن رکھنا ہے تب جا کر آپ ایک اچھے شکین بن سکتے ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھا شکاری یا اچھے شکین بنانا ہے تو فرنڈز جہاں تک آپ کو اس شانک میں سو فیصد خوبیوں کا پتہ ہو اسی طرح اس شانک میں آپ کو سو فیصد خامیوں کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے تب جا کر آپ کسی نکتے یا پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہو تو فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے برے سے برہ تیتر بھی آپ کے ہاتھ میں لگ جائے تو ایک سیزن آپ نے اس کو رکھنا ہے سیل اٹھ کرنے میں جلدی نہیں کرنی کیونکہ بہت سے پوائنٹ بہت سے ویک پوائنٹ اور نکتے جائے ہیں اس تیتر کو رکھنے میں آپ کے ہاتھ لگ سکتے ہیں تو فرنڈز بات ہو رہی تھی کالے تیتر کو اپنی مالکی میں لانے کی آپ نے بہت سارا ٹیم اس کے ساتھ گزارنا ہے ہر ٹیم اس کو گھما کر اس کو اٹھا کر گھومتے پھرتے رہنا ہے اچھی اچھی خوراکیں اپنے ہاتھ سے دینی ہے اس کی پجرے کی بہت زیادہ صفائی کرنی ہے ڈولیوں کی بہت زیادہ صفائی کرنی ہے تو اس طرح ایک تیتر جو اس کو بچکر وغیرہ دینی ہے اپنی علاقائی زبان میں تو جس طرح آپ اپنے تیتر کو عادی کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح عادی ہو سکتا ہے تو فرنڈز کچھ یہ تھی ایسی ٹپس جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے تیتر کو مالکی میں لانے کی کیا ٹپس ہوتی ہیں تو جیسے جیسے آپ زیادہ ٹیم گزارے گے اپنے تیتر کے ساتھ جیسے جیسے آپ اپنے تیتر کو زیادہ ٹیم دیں گے آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کس چیز سے ڈرتا ہے یا یہ کس چیز پر مسکی کرتا ہے اور تیتر جو ہے وہ آپ کو سمجھ جائے گا کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے کس حساب سے لے کر چلاتا ہے تو یاد رکھئے یہاں پر میں ایک اور بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ بہت سے تیتر ڈرباز ہوتے ہیں لیکن پچاس فیصد جو تیتر ہوتے ہیں اپنے مالک کے حساب سے چلتے ہیں جتنا اس کا مالک دیلیر ہوتی تیتر جو ہے اتنا ہی دیلیر ہوتا ہے تو فرینڈز میں امید کر دوں میری انفرمیشنل ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ثابت ہوگی